ان تمام آٹھوں چیتوں کو ان کے کریٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتہ خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپرن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتیں ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچھار ویمرش کے بعد کی آخر کار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیویا کی یہ چیتے اب کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیویا کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونو نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پردہان منتری اس بہت ہی مہتوپرن کشن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکہ منتری شریف راہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا پردہان منتری نے وشریف جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سبھی آٹھ چیتے اب مکت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگا تھا مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مانیٹرنگ کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہیں اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور اب میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کہ سبھی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیے گئے ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کونو راستری ہے ادیان کونو نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سنٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپمنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپمنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریا چار سے چھے مہنے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامیبیا پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ سمام جو کالر ہیں آر ایف یہ کالر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کالر ہیں انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کالر کے ذریعے اور پھر انہیں ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں مکت کیا جائے گا تو یہ کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتایا گی کس طرح سے وہاں پہ انہیں پکٹا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو جو تمام رولز اور ریڈیوشنز ہیں ان کے ذریعے ان آٹھوں چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے ستر سال پہلے ہمارے دیش میں بہت ساری چیتیں ہوا کرتے تھے لیکن کنہی نہ کنہی وجہوں سے وہ سارے بلپت ہوتے چلے گئے کچھ عوید شکار شکاریوں کے شکار بن گئے ایک بھی ہمارے دیش میں چیتا نہیں بچا لیکن سرکار لگاتار کئی سالوں سے پریاس کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ان چیتوں کو واپس سے ایک بات پھر سے لائیں چونکہ پاریستیتی کی تنتر بھارت کا بھی بہتر ہے جیسے ہم نے کہا کہ نامیویا کے جو ویگیانک تھے وہ مہینوں تک یہاں پہ آتے رہے جاتے رہے اور یہاں کا جو بھو ویگیانک استیتی ہے یہاں کی جو جلوائیو ہے ان کا انہیں ادھیان کیا اور ادھیان کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام چیتوں کو مدھ پردیش میں جو کونو نیشنل پارک ہیں وہاں کی جو استیتی ہے پریستی ہے جلوائیو ہے اس کے حساب سے چھوڑنا زیادہ اچت ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا